وفاقی سطح کے اوپر ابھی بھی اس مسئلے کے اوپر کلائریٹی نہیں ہے کہ یہ آئینی پیکج جو ہے کس شکل میں سامنے آئے گا اس کے اوپر روز بات تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کی حتمی شکل کے اوپر کچھ بھی واضح نہیں ہے آج بلاول کے بھی میڈیا سے انٹریکش ہیں تھی تو ان کی گفتو سے بھی صرف ایک انٹینٹ یہ نظر آتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پچیس سے پہلے ہو جائیں کاضی فائزیسہ کے جانے سے پہلے اور چیف جسٹس منصور علی شاہ کے بننے سے پہلے کیونکہ چھبیس کو اگر کاضی فائزیسہ چلے جاتے ہیں تو چھبیس تاریخ کو چیف جسٹس موجودہ جو ہیں کاضی فائزیسہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بن جائیں گے تو موجودہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومت چاہتی ہے کہ یہ کام ہر صورت پچیس سے پہلے ہو جائے جو آسان نہیں ہیں ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے جے یو آئی والے ابھی درمیان میں ہیں اور پی ٹی آئی والے بھرپور اس کی مخالفت کر رہے ہیں بعض لوگ جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان کی رائے میں ایک نئی عدالت سپریم کورٹ کی اوپر کھڑی کرنا شاید سسٹم کے اندر ایک ایسی بہرانی کیفیت پیدا کر دے گا جس میں ہم بہت بڑا ایک انفرسٹرکچر تو پال لیں گے بہت بڑا ایک جڈیشل انفرسٹرکچر پال لیں گے لیکن اس کی یوٹیلٹی کیا ہوگی کتنی یوسفل نیس ہوگی اس کے اوپر ہم نے کوئی سٹیڈی نہیں کی ہے تو اس کا بہتر حل یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ موجودہ جو سپریم کورٹ ہے اسی کی تعداد میں اضافہ کر کے ایک کانسٹیٹوشنل بینچ جو فائیو سینئر موس ججز ہوں ان کا ایک کانسٹیٹوشنل بینچ بنا دیں اور موجودہ چیف جسس جو بھی طریقہ کار ہے ان کا چاہے اس کی ترم اپٹینیور بیس کرتے ہیں ابھی تو طریقہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ ایج کے حساب سے جو سینئر موس بنتا ہے ریٹائرمنٹ ایج کو اس کی ختم ہو جاتا ہے تو اس کی تین سال کی اپٹرم کرنے اور اسی سپریم کورٹ موجودہ سپریم کورٹ کے ساتھ یہ آگے جائیں اور دوسرا ججز کی تیناتی کا طریقہ کار اس کے اوپر شاید بہت ساری جماعتیں متفق ہو جائیں کہ اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کو زیادہ سٹینٹھن کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ڈویبل آپشن ہوگی بجائے یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو ایک بلکل ساب آڈینیٹ کورٹ بنا دیں اور اس کے اوپر ایک فیڈرل کانسٹیٹویشنل کورٹ بن جائے جس کے پاس جج بنانے کا بھی اختیار ہو وہ ون نائنٹی نائن کی پیٹیشنز بھی اس تک پہنچ رہی ہو ون ایٹی فور کا اختیار بھی اس کے پاس چلے جائے تو سپریم کورٹ پریکٹیکل ہم اس کا بیڑا گھر کر رہے ہوں گے تو یہ جو متبادل تجویز یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بنا کر فائیو سینئر موس ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹویشنل بینچ کے اوپر بیٹھ جائیں اور جو چیف جسٹیس بنے سپریم کورٹ کا اس کی پوزیشن جو اٹینیور بیس کر دیں پرابیبلی یہ زیادہ ایک پریکٹیکل اور ڈویبل آپشن ہوگی لیکن کیا یہ ممکن ہے یہ کہنا کافی مشکل ہے آرٹیکل آرٹ کے حوالے سے سیاسی خلافات اور جو کانسٹیٹویشنل ایکسپورٹس ہیں اور جو بارز کی طرف سے مخالفت آئی ہے اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ شاید آرٹیکل آرٹ کو نہ چھیڑا جائے لیکن جیٹ بلیک ٹررس جس کی ماضی کے اندر بھی پرویئن ڈالی گئی تھی سنسیٹ کلاؤز کے ساتھ کہ جو لوگ شدید قسم کے انتہائی قسم کے دہشتگردی کے واقعات کے اندر ملوث ہوں ان کے کیسز عام سیویلین کوٹس کے اندر چلانا مشکل ہے تو وہ کیسز کے لیے ملٹی کوٹس کی پرویئن ڈالی جائے سنسیٹ کلاؤز کے ساتھ اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کا اگر قائل کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید گنجائش پیدا ہو جائے لیکن جو پہلی پرویئن تھی وہ شاید آگے نہ بڑے اس کے اندر ڈیفنیشن کچھ ایسی کی گئی تھی کہ لگتا یہ تھا کہ نو مائی کے اندر جس جس کا ادنام ہے یا جس جس کے اوپر الزام ہے یا ملٹی پریمیسز کے ادگرد جس بندے نے جو حرکت بھی کی وہ سارے معاملات ملٹی کوٹس میں چلے جائیں گے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے کافی شدید ردعمل دیا تھا اور جی جو آئی وہ بھی اس کے اوپر کامفٹیبل نہیں تھی تو اب یہ کانٹیکس ہے جس کے اوپر آنے والے چند دن جو بہت اہمیت کے حامل ہیں پہلے تو ایک سمیٹ ہے ایسی او کا شنگھائی کوپریشن اور اورگنزیشن کا اور امید یہ کی جانے چاہیے کہ ہماری گوڈ سنس ہمارے پولیٹیشنز کی پرویل کرے اچھی حکمت ہے اپنی دانش مندی کہ ملک کو اس وقت ایک یک جہتی کی ضرورت ہے اور بڑا ایوینٹ ہونے جا رہا ہے اسلامباد میں جس میں پاکستان کا اچھا نام جائے گا دنیا کے سامنے آج بھی سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے جس سے تو کوئی یہ کی جاری ہے کہ دو ارب ڈالر کے اس کے ساتھ موائد بنے پھر ایسی او سمیٹ ہے چودہ پندرہ سولہ وہ بھی گزر جائے اور پھر لاسٹ ویک ایکچولی کروشل ہوگا اٹھارہ سے لے کر پچیس کے دوران والا کہ اس میں حکومت اتفاق کے رائے کے ساتھ بجائے بلڈوز کرنے کے اور پی ٹی آئی کے دس بندے اٹھا کے اس سے ووٹ ڈالوانے کے ٹاک ٹو ڈیلیگیشن کریں اور جو ڈیلیگیشن ہیں اس کے اوپر آگے بڑھ جائیں